بسم اللہ الرحمن الرحیم پو سندگیم ایک厲 دیکھ سے بناتے ہیں پہلے ہم لیموں کو کپڑے کاٹ لیں pies پر اسے کو کلا کر لیں کے بعد رس مکال دیکھو دیکھو آپ کے سامنے لے کڑاion ہے کی Αinstall مدیسوں کو کڑے کاے کیا کیا جوش نکال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ لیمو کا جوس نکال لیں گے اسی طرح آپ سب لیمو کا جوس نکال لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے تمام لیمو کا رس نکال لیا ہے اب ہم اسے سے اس کو سین کریں گے ایسے کر کے ہم اس کو سین کریں گے اس سے اس کے سارے گیر مچھلی میں ہی رہ جائیں گے اور اس سے اس کا دس کوئن کو پڑیو کا جائے گا جس موصل میں لیمو سستے ہوں آپ اس طرح اس کا رس نکال لیں اور یہ آئیس کیوٹ ٹوالے جو سانچے ہوتے ہیں ان میں آپ اس طرح سے ڈال کے محفوظ کریں سار سار پہ رمضان میں ہم لوگ رمضان سے پہلے ہم لوگ اسی طریقے سے لیمو ممگوا کر ان کا رس نکال کے اور اس طرح ہی اس کو کیوٹ میں ڈال لیں گے اور اس کیوٹ کو آس پہ لنڈے ارسے تک ہی زیادہ یہ دیکھیں ہم نے ان کیوٹ کو جمال لیا تھا اور اب ہم ان کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کریں گے اور سکنج بین تیار کریں یہ دو ہم نے اس کے کیوٹ سٹالے لیمو کے رس کے اور یہ ہاف ٹی سپون آپ کا نمک ہے اور فور ٹیبل سپون آپ کی چینی ہے اور تھوڑا سا تازہ پانی ڈال کر ہم اس کو بلینڈ کریں گے یاد رہے کہ پہلے آپ نے اس میں تھوڑا سا تازہ پانی ڈال کر اس کو بلینڈ کرنا ہے تھنڈا پانی پہلے ہی نہیں ڈال لیں گا صرف ایک منٹ کے لیے ہم نے اس کو بلینڈ کیا اور ہر چیز بہت اچھے سے مکس ہوگی اور اب ہم اس کے اندر تھنڈا پانی ڈالیں گے اور ساتھ ہی اس میں ہم آئس کیوبز شامل کر دیں گے اس طریقے سے آپ سنجبین بنائیں اس کا الگ سے ہی آپ کو ٹیسٹ ملے گا یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ریسیپی کو ٹرائے کر کے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کنگ vłp بڑیں پھالیں آب کے بعد 5 سے 6 سکنڈ پھالیں لگر جی fabrics پھلی بڑیں اور اس کے بعد ہم اس کو سرف کریں دیکھنے میں یہ بلکل لیچی کے جوس جیسا لگ رہا ہے لیکن ہے یہ سکنڈ بین آپ کے گھر کوئی مہمان آئے اس کو آپ یہ والی سکنڈ بین دیں اور یقین جانئے کہ آپ داد وصول کیے بغیر نہیں رہیں گے یہ دیکھئے اس کا کتنا اچھا کلر ٹیکسچر ٹیسٹ سب کچھ بہت بہت رہی ہیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو ہماری آج کی ریسپی پسند آئی ہے اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ